اور یہ تو چھے عرب وہ ہیں اور جو دنیا میں کیڑے مکوڑے ہیں اگر صرف کیڑے مکوڑوں کا وزن کیا جائے تو دنیا میں جتنے انسان ہیں اس سے سو گناہ زیادہ تو صرف کیڑے مکوڑوں کا وزن ہے اور پھر سوچو وہ دوڑتے ہوئے جانور اور ان کا ایک نظام اور پھر اس سے تین گناہ زیادہ بڑا سمندر اس میں سمندر کی مچھلیاں ایک مچھلی کا ایک وقت میں لاکھوں انڈے دینا اس میں سے بچوں کا نکلنا اور ان کو پھر کس نے اقل دی اور ان کو تیرنا کس نے سکھایا اور چوئے کے بچے کو یہ کس نے بتایا کہ بلی تیری دشمن اور چڑیا کے بچے کو کس نے چگنا سکھایا اور سامب کو کس نے بتایا کہ اگر تُو نے کچھ کھانا ہے تو پہلے تجھے زہر سے اپنے اپنے شکار کو مارنا ہوگا پھر نگلنا ہوگا ان کو تمام کو ان کے علوم کا سکھانا اور اس پر بھی میرے دوستو اللہ کا یہ کہنا کہ تمہیں بہت تھوڑا علم دیا تو لقمان علیہ السلام اپنے بچے سے کہہ رہے ہیں اے میرے بچے یہ جو زمین اور آسمان کا بنانے والا ہے اس کائنات کا بنانے والا ہے اللہ اللذی خلق سبع سماوات ومن الارد مثلہن یتنزل الامر بینہن لتعلم ان اللہ علا قل شئین قدیر وان اللہ قد احات بکل شئین علم میرے بچے کوئی چیز بھی اس رب کی اس رب سے چھپی نہیں کوئی ایسی چیز نہیں جس کا اس رب کوئی علم نہیں جو زمین کے نیچے ہو رہا ہے وہ جانتا ہے جو زمین کے اوپر ہو رہا ہے وہ جانتا ہے تو میرے بچے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا تو یہ وہ پہلا سبق ہے میرے بھائی اور میری بہنوں جو کہ ہم نے اپنی اولاد کو سکھانا ہے ہاں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کو ایف اور ایپل نہ سکھاؤ لیکن اس کو یہ بتاؤ بیٹا ایف اور ایپل یہ وہ ایپل ہے جس کو اللہ نے بنایا ہے ہاں تاکہ اس کے دل میں ایپل کی نہیں اللہ کی عظمت آئے اور اس کو بتاؤ بیٹا یہ جو ایپل تم دیکھ رہے ہو نا اس ایپل کے درخت میں جو پانی گیا ہے تو درخت میں ایپل لگا ہے بیٹا یہی پانی جب مالٹے کے درخت میں جائے گا تو مالٹا بنے گا بیٹا یہ اس اللہ کی قدرت سے ہو رہا ہے اس پانی نے عام کے درخت میں جا کر عام بنایا اور یہ دیکھو بیٹا یہ جو تم مالو کھاتے ہو نا یہ زمین کے نیچے لگتا ہے ہاں یہ بھی اسی پانی کے جانے سے بنا تو میرے دوستوں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کو بیف اور بیٹ نہ بتاؤ لیکن ان کو یہ بتاؤ کہ یہ بیف اور بیٹ جو بیٹا یہ جس لکڑی کا بیٹ بنا ہے اس بیٹ کو تیرے اللہ نے بنایا ہے سی فور کیٹ ضرور بتاؤ لیکن یہ بتاؤ کہ یہ کیٹ تو اللہ کی بنائی ہوئی ہے تاکہ اس پہلے شروع میں ہی آتے ہی اس بچے کے دل میں ساری کی اللہ کے ماں سوا کے بجائے اللہ کی ذات کی عظمت آئے ہاں ایک دفعہ عجیب واقعہ ہوا کسی اللہ والے کی کسی کسی نیک عورت نے اپنے بچے کی ایسی تعلیم کی لوگ نمازیں استسقہ پڑھنے کے لیے نکلے تو وہ ایک اکیلا بچہ تھا جس کے ہاتھ میں چھتری تھی کیونکہ اس کو یقین تھا کہ جب میں اللہ سے مانگوں گا تو بارش ضرور ہوگی اور باقی ہزاروں جو تھے وہ ایسے ہی چل پڑے یہ ایک اکیلا بچہ چھتری لے کے نکلا جب نمازیں استسقہ پڑھنے نکلا تو ایسی تعلیم ہو ہمارے بچوں کی اللہ سے ایسا جوڑنے کی وَوَسْقِينَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَحْنًا عَلَى وَحْنًا وَفِصَالُهُ فِي عَامِينَ میرے بھائی اور میری بہنوں اور میرے عزیز اسحادزہ کرام اللہ رب العزت کے حکموں پر ہم نے چلنا ہے اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ بچوں کو یہ بتایا جائے کہ والدین کی نافرمان نہ بنیں آج ویسٹ میں تباہی کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے پہلی جماعت سے بچے کو یہ بتایا جاتا ہے والدین کی بات نہیں ماننی میرا تو کیونکہ شعبز سے تعلق رہا تو میں کسی زمانے میں ان کے گانے بھی سنا کرتا تھا میں حیران ہوتا تھا کہ ان کے گانوں میں ایسے ایسے میسیجز ہوتے ہیں کل یور مدر کل یور فادر ایسے ایسے میسیجز ہوتے ہیں کیوں؟ کیونکہ سب سے پہلی درسگاہ سب سے پہلی وہ ہستی جو بچوں کو اللہ سے جوڑتی ہے وہ والدین کی ہے جیسی محبت والدین اپنے بچوں سے کرتے ہیں جیسی محبت اور خیرخوائی ماں اپنی اولاد کے ساتھ کرتی ہے اللہ رب العزت اس سے ستر گناہ زیادہ کرتے ہیں تو جب آدمی والدین کا نافرمان ہوتا ہے تو وہ اللہ کا بھی نافرمان ہو جاتا ہے اور یہ وہ ایک واحد گناہ ہے جس کی سزا اللہ پاک دنیا میں ہی دیتے ہیں اور ہمیں سمجھا رہے ہیں حملتہ امہ وحناً علا وحن کہ میرے بندے جب تیری ماں درد زہ سے مرنے لگی تھی تکلیف سے اس تکلیف کے اوپر وحناً علا وحن اس تکلیف کے اوپر ہم مزید تکلیف اس کو دیتے تھے اور فصالہو فی عامین تیری ضرورت کے لیے دو سال وہ تیرے ساتھ جڑی رہی انشکر لی میرا شکر مان اور والدین کا شکر مان یہاں اللہ رب العزت نے علماء فرماتے ہیں کہ والدین کے شکر اپنے شکر کے ساتھ والدین کے شکر کو جوڑا ہے اور پھر سمجھایا ہے علی المصیر میرے پاس واپس آنا ہے تم نے تو میرے عزیز دوستو سب سے سب سے بڑا نقصان اگر کسی کا ہو سکتا ہے چاہے وہ کتنا ہی بڑا فلوسفر کیوں نہ ہو دانشور کیوں نہ ہو اگر وہ والدین کا نافرمان ہے تو سو فیصد اللہ کا نافرمان ہے یہاں لیکن اللہ پاک یہ بھی سمجھاتے ہیں دیکھو لیکن اگر وہ تمہیں مجھ سے دور کریں مجھ سے میری نافرمانی پر اقصائیں تب ان کی بات نہیں ماننی لیکن اس کے باوجود ان کے ساتھ دنیا کی لائن کا بہت اچھا معاملہ رکھنا ہے تم نے آنا اسی کے پیچھے ہے جو تمہیں میرے پیچھے لے کر آئے تو میرے عزیز دوستو یہ ہم نے سکھانا ہے اپنی بچوں کو کہ بھئی دیکھو والدین کے فرما بردار بننا ہے اور اس کو اپنا بڑا مانو جو تمہیں اللہ کی طرف لے کر جا رہا ہے چاہے اس کے پاس مال نہ ہو چاہے اس کی کوئی حیثیت نہ ہو چاہے وہ چاہے وہ دنیا کی لائن سے ایک انتہائی کمزور انسان ہو اگر وہ تمہیں اللہ سے جوڑ رہا ہے تو تمہارا سب سے بڑا محسن ہے اس کے بعد میرے بھائی اور میرے عزیز ساتھ زکرام فرما رہے ہیں بیٹا یہ یاد رکھنا اس کائنات میں اگر ایک رائی کا دانہ بھی کہیں چھپا ہوا ہے وہ تیرے رب کے علم کے اندر ہے یہ یاد رکھنا تیرے رب سے کچھ نہیں چھپا ہوا یہ یاد رکھنا وہ کیسا ایک عجیب واقعہ ہے حضرت جنید بغدادی رحم اللہ کے ہاں اپنے ایک شاگر سے بڑی محبت کرتے تھے تو دوسرے اس سے حیثت تھوڑا سا کرتے تھے ایک دن سب کو بلایا بھئی چلو بھئی یہ لو ایک ایک مرگی پکڑو چھوری پکڑو جاؤ اس کو وہاں زبا کر کے آؤ جہاں پر تمہیں کوئی نہ دیکھے تو سب گئے جا کے زبا کر کے لے آئے وہ جو شاگر تھا وہ اسی طریقے سے سالم مرگی واپس لے آیا تو حضرت نے سب کے سامنے پوچھا بھئی تو نے زبا کیوں نہیں کیا اس نے کہا حضرت مجھے کوئی ایسی جگہ نہیں ملی جہاں اللہ نہ ہو تو میں اس کو زبا نہیں کر سکا تو یہ بچوں کو بتاؤ دیکھو بیٹا یہ جو چھپ چھپ کے جو کر رہے ہو اللہ سے چیز نہیں چھپی بھی یہاں بہت ساری اچھی باتیں آ جاتی ہیں جیسے یہاں پر ایک غیبت کا انصر بھی آ جاتا ہے کہ دیکھو بھئی تم کسی کی بات کر رہے ہو کسی کے سامنے یہ تو سوچو کہ اللہ تو سن رہے ہیں اور تمہیں اس بات کا احساس کیوں نہیں کہ تم جس کی غیبت کر رہے ہو اللہ سے اس کا بھی تو ایک تعلق ہے میرے بیٹے کی کوئی میرا بیٹا میرا کتنا ہی نافرمان کیوں نہ ہو میرے سامنے اس کی برائی ہوگی تو میں کیسے برداشت کروں گا میں اس کو جو بھی کہلوں لیکن میرے سامنے اس کی برائی ہو تو جیسے یہ بات مجھے قابل قبول نہیں ویسے ہی جب ہم پیچھے کسی کی بات کرتے ہیں تو ہم اللہ کی نظر میں گر جاتے ہیں تو میرے دوستو اس بات کو بتانا بہت ضروری ہے بچوں وہ کہ بیٹا دیکھو جو کچھ بھی ہے بہرحال اللہ تمہیں دیکھ رہے ہیں اے میرے بیٹے یا بنیہ اقم الصلاة وعمر بالمعروف ونحان المنکر وصبر علا ما اصوابك اندالک من عزم العمر بیٹا دیکھو نماز کسی حال میں نہ چھوڑنا میں تو اکثر سکولز میں جا کر اسادزہ کرام کے آگے ہاتھ جوڑ کر یہ درخواست کرتا ہوں کہ بھئی اپنی کلاسز کے اندر اپنی پیریڈز میں کم از کم ایک دفعہ تو بچوں سے یہ پوچھ لو میں نے کہا تمہیں سب سے بڑا فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ اگر تمہاری نماز پکی نہیں ہے بار بار پوچھو گے تو بار بار کہنے سے تمہاری اپنی نماز پکی ہو جائے گی مناشف علی تھانوی صاحب رحم اللہ فرماتے ہیں میں اپنے اندر جس چیز کی کمی پاتا تھا اسی کی دعوت دیا کرتا تھا تو اس دعوت کے دینے سے انشاءاللہ اور کچھ نہیں تو ہماری اپنی نماز پکی ہو جائے گی کیونکہ یہ اقیم السلاح وہ مسلمان جو نماز کا پابند نہیں ہے اللہ والے جو دعا کرتے ہیں اس میں بھی اس کا حصہ نہیں ہوتا کوئی نیکی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں کوئی وظیفہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں بے نمازی کا اور چالیس گھر دائیں چالیس گھر بائیں چالیس گھر آگے اور چالیس گھر پیچھے تک ایک بے نمازی کی نحو سے چلتی ہے اور میرے عزیز دوستو سمجھنے کی کوشش یہ کرو کہ نماز اللہ کا حق ہے نماز اللہ کا حق ہے تو یہ جس رب کائنات کے اتنے کروڑوں لاکھوں ہم پر احسان ہیں یہ اس کا حق ہے ہاں لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا برائی سے روکنا یہ دعوت کا جو عمر ہے یہ ہر مسلمان کی گھٹھی میں ہے یہ ہماری گھٹھی کے اندر ہے جس رب وہ آتی ہیں نا ونڈوز آتی ہیں نا ہر کمپیوٹر کے ساتھ ونڈوز آتی ہیں وہ ونڈوز جو ہیں وہ ہر پی سی کے کی گھٹھی کے اندر ہیں تو دعوت کا بول ہر مسلمان کی گھٹھی کے اندر ہے آپ ایک ساتھ پانچ سال کے بچے کو کھڑا کر دو وہ اس سے بولا بیٹا اللہ کی تعریف کرو وہ فوراں شروع ہو جائے گا اللہ میاں سب سے بڑے ہیں اللہ نے آسمان بنائی اللہ نے زمین بنائی یہ ہر مسلمان کی گھٹھی کے اندر ہے اور حاج عبدالحاب صاحب سے میں نے کہا جی بات سنی فرماتے ہیں سیاست لوگوں سے لینا ہے دعوت اللہ سے لینا ہے سیاست لوگوں سے لینا ہے دعوت اللہ سے لینا ہے تو اپنے بچے کو شروع سے ہی دعوت کی بنیاد پر کھڑا کریں اور اس کو یہ باشروع سے بتائیں وَسْبِرْ عَلَى مَا أَصْوَابَكُ اور جب کوئی سخت بول کسی سے سننے کو ملے تو اس پر تھوڑا سا سبر کر جائیں ہاں یہ سب سے مشکل پرچہ جو ہے اس کا اللہ رب العزت نے سب سے آخر میں ذکر بھی فرمایا اچھے اخلاق میٹھی زبان ادفع باللتی ہی احسن یہ میرے دوستو ہاں فَإِذَا اللَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ اے میرے بندے تجھے کچھ کہے کوئی سخت بول بولے تو اس کی برے لفظ کا جواب اچھے طریقے سے دے تو کل ہم اس کو یقیناً تیرا بہترین دوست بنا دیں گے یہ بڑا مشکل پرچہ ہے اس لئے اس کا سب سے آخر میں ذکر کیا اور پھر جیسے یہ اونچی اونچی آواز میں چیخنا چلانا اس سے پہلے کی آیت میں وَلَا تُسَعِرْ خَدَّكَ لِنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحَا اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّكُ لَّا مُخْتَالٍ فَخُور کہ بھئی گردن اکڑا کر گردن میں سریا رکھ کے نہ چل میرے بیٹے نظریں نیچے جھگا کر چل کہ اللہ کو فخر کرنے والے تکبر کرنے والے ناپسند ہیں یہ وہ ساری باتیں ہیں وَخْصِتْ فِي مَشْيق بیٹا ذرا اپنے قدم جو ہیں ملاحت کے ساتھ اور توازوں کے ساتھ رکھا کر اور اپنی آواز کو نیچہ رکھا کر کہ جو اونچی آواز میں چیختے ہیں اونچی آواز میں صرف گھدہ چیخا کرتا ہے تو یہ وہ تعلیمات ہیں جو اللہ رب العزت ہم سے فرما رہے ہیں اے والدین یہ تعلیمات تم اپنے بچوں کو دو اور اصحاد زکرام یہ تعلیمات تم اپنے بچوں کو دو اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس میں ایسی ایسی باتیں ہیں کہ اگر یہ ہم ایک آج کے معاشر میں ہمارے بچوں کے اندر یہ باتیں آ جائیں میرے بھائیوں اور میری بہنوں مجھے اللہ کی کریم ذات سے امید ہے کہ آنے والے وقتوں کے اندر ان میں سے ایک ایک ایسا ہوگا کہ اس کے پیچھے ایک نہیں دس نہیں ہزاروں چلیں گے اللہ رب العزت مجھے آپ کو اس کو سمجھنے کی توفیق دے ہماری اولاد کو نیک و صالح بنائے اور ہمارے لئے آخرت کا ایک بہت بڑا زخیرہ بنائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ